بہت سے کاش کر بھائی ایک شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں یوریا خات کی قلت جہاں وہ نظر آ رہی ہے ہمیں یوریا خات مل نہیں رہی ہماری جو گندم ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے ہمیں یوریا خات استعمال کرنا ہے مگر ملتی نہیں ہے ہم کیا کریں جس سے ہم اپنی گندم کے شغوفہ سازی کو بہتر کر لیں ہم اپنے جھاڑ کے اندر اضافہ کر سکتے ہوں جس سے ہماری پیلوار کے اندر کمی نہ ہو تو آج کی ویڈیو کے اندر اسی کے حوالے سے ہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مگر وہ کاش کر بھائی جو پہلی دفعہ اپنے اکسان پاکستان چینل پر آئے ہیں چینل کو لازم سبسکرائب کر دیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ہماری فسرات چمدل کا ویڈیو ہے وہ آپ لوگ بروقت دیکھ سکے جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو یوریا خات ہے وہ اس وقت ایک بڑی قلت کا شکار ہو چکی ہے پاکستان کے بہت سے علاقوں کے اندر یوریا خات جو ہے بالکل بھی نہیں میری کورا جواب ہو چکا ہے وہاں پہ جو ی یوریا مافیا ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے یوریا خات اگر کسی جگہ سے ملتی بھی ہے تو ان کی من پسند قیمت پر میری ہوتی ہے بہت مہنگی میری ہوتی ہے بلکہ تو مل ہی نہیں رہی ہوتی تو پہلا پانی بھی لوگوں کا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی گندم لیٹ لگائی تھی ان کا پہلا پانی بھی قریب آ چکا ہے کچھ لوگوں کا دوسرا پانی قریب آ چکا ہے لیکن خات کی بہت زیادہ قلت ہے تو اسی یہی وہ ٹائم ہے پہلا اور دوسرا وہ پانی کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے اپنی گندم کے شگوفوں کو بہتر کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنی پیداوار کے لیے شگوفوں کو بڑھانا ہوتا ہے اور وہ شگوفیں ہمارے بڑھتے ہیں یوریا خات کی وجہ سے اب یوریا خات تو ہمیں ملنے رہی ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے نالین سب سے پہلے جن کاشکار بھائیوں کو یوریا خات مل رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ یوریا خات کا لازمان استعمال کرے جہاں پر آپ نے ایک بڑی استعمال کرنی تھی اگر آپ کو تھو� تو آپ آدھا بیگ جو ہے فی ایکر کے حساب سے یوریا خات چھٹے کے ذریعے استعمال کریں اگر آپ فلٹ کے ذریعے استعمال کریں گے تو پانی کے ساتھ زمین کے اندر جلدی لیچ ڈاؤن ہو جائے گی اور ہماری جو یوریا کا صحیح طریقے سے ہم لوگ فیدہ حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم لوگ وہ بات کر چاہیں وہ کاشکر بھائی جن کو یوریا خات بلکل بھی نہیں میری اور ان کی فصل جو ہے پلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے یہاں پر آپ لوگ این پی کے جو ہوتے ہیں ہمارے جن کے اند نائٹروجن فارفورس اور پٹاش موجود ہوتی ہے ان کے سپری سے آپ لوگ کام چلا سکتے ہیں اب بھی ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کام بھی تو لینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی فصل کو بھی تو ہم نے بچانا ہے اس کے لیے مختلف جو چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں یا مختلف کمپنی کی جو خادے موجود ہیں جو امپورٹ خادے ہوتی ہیں جیسے کہ اٹھارہ چوتالیس ہے یا ستارہ چوتالیس ہے یا گرو فاس ہے اس طرح کی جو خادے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں آپ لوگ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کا استعمال کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے پہلے پانی کے اوپر اگر آپ کو یوریا بلکل بھی نہیں میرا تو آپ لوگ گرو فاس یا این پی کے جو ہے اس کا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ سپری این پی کے کو تو آپ لوگ سپری کر سکتے ہیں یا فلڈنگ والے جو این پی کے آتے ہیں ان کو آپ فلڈ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے کافی حد تک آپ کی یوریا کی جو قلت ہے وہ پوری ہو سکتے ہیں مگر اتنی پوری نہیں ہوگی جتنی یوریا سے ہو رہی ہوگی تو ش چیزیں استعمال کریں جو آپ کو مارکیٹ سے میری ہوتی ہیں جیسا کہ لیکورڈ نائٹروجن بھی بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ دیری ہوتی ہیں وہ آپ سپریے کر سکتے ہیں اس کو آپ فلٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اٹھارہ سوٹالیس یا گروف آز ہے اس کے اندر نائٹروجن اور فارفورس دونوں موجود ہوتی ہیں ان کا آپ استعمال کر کے اپنی جو گندم کے شگوفہ سازی ہے اس کو آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے کاشکر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یوریا کا سپریے کر سکتے ہیں ناظرین آپ یوریا کا سپریے کر سکتے ہیں مگر یوریا کا سپریے آپ نے کم مز کم دو کلو یوریا کا فی اکڑ کے اوپر آپ نے سپریے کرنا ہے اور اس کو آپ نے ہفتہ دس دن کے بعد روپیڈ لازمن کرنا ہے اس طریقے سے آپ کافی حد تک آپ اپنی گندم کی پلاہٹ کو بھی دور کر لیں گے اور آپ لوگ اپنی شگوفہ سازی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پول سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا آپ کو جواب جو ہے بہت جلد یا کمنٹ باکس میں ہی دیا جائے گا